کہا تھا عیسیٰ دو ملائکہ جو آج نہایا ان کا سہارا لے کر وہ تمہارے سامنے آئے گا پہچان لینا ہے کہا تھا پہچان لینا پہچاننا کہاں پڑتا ہے جہاں غیر معمولی نہیں معمولی واقعہ ہوتا ہے اور یہ تم اس وقت تک نہیں سمجھ سکے جب تک تم ملائکہ کو نہ جان لو جب ملائکہ کو جان لوگی ملائکہ کو سمجھ لگا پھر تمہیں پتا چلے گا کہ وہاں واقعہ تھا آج یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے عیسیٰ یہ واقعہ تھا دو ملائکہ کے پروں کا سہارا لے کر اجنہ کا سہارا لے کر ہی تمہارے سامنے آئے رہے تمہارے سامنے اتر رہے سورہ تکویر کے اندر بلکل واضح کر دی آج سے چودہ صدیہ قبل کہا تھا کہ جو کچھ بھی آج پوشیدہ ہے وہ سب کا سب سامنے آجے گا جو کچھ بھی تم سے چھپا ہوا ہے کب جب تم آسمانوں زمینے پنگل ہوگے آج سے سب ترقی کے نام آگے بڑھو گے آج سے سب کچھ سامنے آ جائے گا یہاں تاکہ یہ بھی کہا تھا ملائکہ جو کہ چار ہیں وہ نہ صرف سامنے آ جائیں گے ملائکہ کے بلکہ چار بھی آٹھ ہو جائیں گے چار اللہ کا عرش اٹھائی ہوئے ہوں گے نظام جلا ہے اور چار تمہارا عرش تمہارا نظام دجال کا اور ملائکہ کیا ہے ان میں سے ایک جسے آپ جبریل کہتے ہیں جبریل کیا ہے وہاں نور کی قوت ہے فورس اجیس کا کام کیا ہے پیغامر سانی کرنا ڈیٹا ادھر سے ادھر دے کر جائے ذرا گور کرو اگر اس وقت تم امریکہ میں بیٹھے ہوئے یا دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص سے فون پر بات کرتے ہیں نیٹ پر بات کرتے ہیں تو درمیان میں کون ہے جو تمہاری آواز کو ادھر سے ادھر لے کر جا رہا ہے گور تو کرو یہی تو جبریل ہے آج سامنے آگا ہے جسے تم ریڈیو ویوز کا نام دیتے ہو سنگلز کا نام دیتے ہو ان چار ملاکہ میں سے ایک جسے تم بجلی کا نام دیتے ہو جسے ملک الموت کہتے ہوئی ذراحیل بجلی جو تمہارے اپنے جسم میں دوڑتی ہے جب تک تمہارے جسم کہیے کہ ایٹم جہاں اس بجلی کو پیدا کرتا ہے تب تک تم زندہ ہو جب وہ تمہارے جسم کے ایٹم جہاں بجلی پرویوز کرنا بند کر دیتے ہیں تمہارے سامنے میری آواز نہیں سن رہے مجھے دیکھ نہیں رہے کدھر سے آ رہا ہوں السما سے یہ جو فضاء ہے فضاء سے آ رہا ہوں کیسے دو ملائکہ کا سہارا لے کر ایک جسے تم سگنل کا نام دیتے ہو سگنلز جبریل اور دوسرا بجلی جسے تمہارا کمپیوٹر چل رہا ہے ان دونوں کا سارے ان دنوں کا ذریعے کہ میں تمہارے سامنے نہیں آ رہا تمہارے سامنے نہیں آ رہا تمہیں دعوت نہیں دے رہا کہا تھا پہچان لینا اس لیے کہا تھا پہچان لینا کیونکہ یہ معمولی ہوگا ہر کوئی اسی طرح اتر رہا ہوگا تو ان میں سے عیسیٰ کو پہچان لینا عیسیٰ کی پہچان واضح کر دیکھئی ایک ہی شخص ہوگا جو عددجال کے قتل پر مسلط ہو جائے گا جب تم داکومنٹری دیکھو گے یا لکتاب پڑھو گا تمہیں پتہ چاہ جائے گا ہاں بھئی واقعی یہی ہے جس نے نہ صرف عددجال کا ادراک کیا بلکہ بابِ لُد سے عددجال کا قتل کر دیا نہ کہ مقامِ لُد جو بکواسات گڑی ہوئی ہیں بے بابِ لُد جیسے چھوری سے سبزی کٹی جاتی ہے بے سے ساتھ باب رستہ دخول کا خروج کا لُد خالص اللہ کا عطا کردہ علم خالص اللہ کے علم سے خالص اللہ کے عطا کردہ علم ہی وہ رستہ ہے جس سے فتنہ دجال میں داخل ہو کے اس کو چاہ کیا جا سکتا تھا وہ کہا تھا جو کر دے گا وہ نوجوان ہوگا ہند سے تعلق اس کا ہوگا کالے بال ہوں گے سٹریٹ نوجوان ہوگا کیا تمام کی تمام ہر لحاظ میں واضح نہیں ہوں پھر بھی میرا قذب کر رہے ہو کرو شوق سے کرو میرا کیا بگڑے گا اپنے اوپر عذاب حلال کر رہے ہو اپنے اوپر عذاب حلال کر رہے ہو نہیں بچو گے نہیں بچو گے